اگر کوئی شخص حق سج کی بات کر رہے ہیں وہ سائرہ بانو ہیں اور ان کو سن کر دل خوش ہو جاتا ہے مسلم لیگ نون اور حکومت کے پاس کوئی اور ٹاپک نہیں ہے آج کل صرف توشہ خانہ کی گڑی ان کے پاس ہے اور اسی پر دن و رات باتیں کرتے رہتے ہیں کیونکہ اسی کے ذریعے ان کو نجات حاصل ہونی ہے اور اسی کے ذریعے اگر عمران خان صاحب نہ اہل ہوتے ہیں تو ان کے لئے میدان کلا رہ جائے گا نظرین توشہ خانہ گڑی کی اوپر کل جیو ٹیو پر بھی ایک پروگرام ہوا جس میں سلیم صافی توشہ خانہ کی گڑی کو چھومتے ہیں خانہ کعبہ کی گڑی کو چھومتے ہیں اور لوگوں کو یہ شو کرواتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے بہت بڑی زیادتی کی ہے خانہ کعبہ کی گڑی کو بیچ کر منصور علی خان کے شو میں مسلم لیگنین کی عظمہ بخاری توشہ خانہ کی گڑی کی اوپر بات کرتی ہے جس کے جواب میں سائرہ بانو ان کو بڑا زبردست جواب دیتی ہے سائرہ بانو ان کو کہتی ہے کہ ہم حلقے میں جائیں اور اگر ہم گڑی کی بات کریں تو کوئی ہماری بات نہیں سنے گا خدا کیلئے اس گڑی کو چھوڑے عوام کا مسئلہ مہنگائی ہے عوام کا مسئلہ بجلی ہے عوام کا مسئلہ خوراک ہے کوئی اس طرف توجہ نہیں دے رہا سب لوگ توشہ خانہ گڑی کی بات کرتے ہیں کیا توشہ خانہ میں صرف عمران خان صاحب نے ایک گڑی بیچی ہے کیا باقی حکمرانوں نے کوئی چیز نہیں لی نظرین توشہ خانہ اکیز گڑی کی اوپر عظمہ بخاری کو جو سائرہ بانو نے جواب دیا اور سلیم صافی نے جو گڑی چومی کل اپنے جرگہ پروگرام میں اس کی اوپر سائرہ بانو نے بہت زبردست بات کی ہے آپ کو سنواتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں چینلز پرنے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مطبول توشہ خانہ میں صرف گڑی تھی نہیں اور چیزیں بھی تھی تو باقی کیا کبھی ہی روایت نہیں رہی لوگ لیتے بھی رہی ہوں گے جی لگ لیے بلکل مون لگنے بھی لیے بڑے میاں صاحب نے گاڑی لیے بس تب سے ایک گھڑی اس گھڑی کے بیچ میں عوام پر حم پر کیامت کی گھڑیاں گزر چکی ہیں مگر ہم اس گھڑی کے پیچھے ہیں وہ بیس روپے پیٹرول ڈیزل مہنگا ہو گیا وہ ہو گیا وہی کہی 50 کرپے یونٹ چلا گیا وہ ہو گیا اس کے اوپر کوئی نہ پروگرام میں نہ اب یہ لوگ یوٹیلٹی سٹور جاتے ہیں نہ آکے یہاں پر پروگرام میں ہمیں وہ سیدھے دکھاتے ہیں کہ یہ آٹا اتنے کا وہ اتنے کا نہ اینکر حضرات سنڈے مارکیٹ جاتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آری کہ یہ گھڑی یہاں پر آپ اگر کسی عام انسان سے جا کے پوچھے نا میں اپنے حلکے میں جا کر کسی سے پوچھوں اس کی بلا سے کون سی گھڑی کیا ہوا کیا نہیں ہوا اور آج تو اتنے بڑے اینکر کو میں نے اس گھڑی کو چوم کے آنکھوں سے لگاتے ہوئے دیکھا وہ تو خانہ کعبہ کی تصویر تھی تو پھر خانہ کعبہ کی تصویر گھڑی میں ہونی نہیں چاہیے جس نے پہنی ہوئی ہے کیا وہ چوپیس گھنٹے باوزو رہتا ہوگا کیا وہ واش روم نہیں جاتا ہوگا یا دک دپا اس کو وہ کرتا ہوگا کیا اس کو بین کے کیا وہ جھوٹ نہیں بولتا ہوگا کیا کیا نہیں کرتا ہوگا مجھے تو سمجھ نہیں آری تھی انہوں نے